میرا نام گوتم کرماکر ہے اور میں گنگاپور کا نوازی ہوں میری عمر 32 سال ہو چکی ہے اور میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے زندگی سے جو امید تھی وہے پوری نہیں ہوئی اور جو زندگی نے دیا وہے مجھے منظور نہیں تھا اس لئے کچھ سالوں سے لائف سے انٹریسٹ اٹھ سا گیا تھا کام کاج میں اور شوشل لائف میں بلکل جی نہیں لگتا تھا لوگوں سے ملنا جلنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ہر پل ایک بیچینی سی محسوس ہوتی تھی اس لئے پچھلے سال میں کسی کو کچھ بھی بینا بتائے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنی اسی ناتانی کے قارن میں بہت بڑی بیانک مصیبت میں پڑ گیا تھا سال بھر پہلے کی بات ہے جب میں رات کے گیارہ بجے گھر سے نکل گیا میں سیدھا ریلوے سٹیشن گیا اور بینا ٹکٹ ٹرین میں سوار ہو گیا ٹرین کے جنرل کمپارٹمنٹ میں میرے پاس ایک اگوری آ کر بیٹھ گیا پتہ نہیں کیوں پر وہے بار بار مجھے گورے جا رہا تھا اس نے سیدھا مجھے پوچھ لیا کہ میرے ساتھ آوگے میں نے اس کو نہ کہا تو وہے چپ چاپ بیٹھ کر پھر سے مجھے گورنے لگا تب ہی اچانک ٹی سی آیا اور مجھ سے ٹکٹ مانگنے لگا میرے پاس کوئی ٹکٹ تو تھا نہیں تو میں اسے کہنے جا رہا نہیں لیا پر میں کچھ بولو اس سے پہلے اس اگوری نے ٹکٹ آگے کر دیا اور بولا کہ یہ رہا اس کا ٹکٹ اور یہ رہا میرا ٹکٹ ٹی سی ہم دونوں کی اور دیکھنے لگا اور ٹکٹ دیکھے بینا ہی آگے بڑھ گیا جو کچھ بھی ہوا اسے دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ اس اگوری نے ایک ہی ٹکٹ سے پتہ نہیں کیسے دو ٹکٹ بنا لیے اب اس آدمی سے جان پہچان بڑھانے میں مجھے تھوڑا انٹرس لگنے لگا کیونکہ مجھے وہے چمتکاری شکتی والا گوری لگ رہا تھا اس نے یہ کیسے کیا اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ مایوی ویدیا ہے پھر اس نے پوچھا کہ تم گھر چھوڑ کر آئے ہونا اس بار میں نے سیدھا ہاں میں جواب دیا اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو دنیا کی موم آیا سے مکت ہونا ہے تو ہماری دنیا میں آ جاؤ سچ کہوں تو اس سمائے میرے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی کوئی ٹکانا تو میں نے سوچا کہ اسی اگوری کے ساتھ چلا جاتا ہوں ویسے بھی جندگی جنڈ تھی تو کوئی پروہ نہیں تھی میں اس کے ساتھ ہو لیا ٹرین سے اترنے کے بعد ہم دونوں گنگا کنارے ایک بیران جگہ پر گئے اس اگوری نے وہاں ایک بڑی سی جگی جھوپڑی بنا رکھی تھی اس نے مجھے اندر آنے کو کہا اندر جانے میں مجھے سنکوچ ہو رہا تھا پھر پھر بھی میں اندر چلا گیا اندر کافی بدبو تھی اور ایک کونے میں انسانی ہڈیاں اور خوپڑیاں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا میں نے فوراں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے کہا کہ سادنا کا سامان ہے تم درو مت کچھ دیر ہوئی تو اس نے مجھے پینے کے لئے کچھ دیا شاید وہاں دیسی دارو تھی ویسے تو میں دارو پیتا نہیں ہوں پر اس دن گم کے بوجھ دلے ڈوبا ہونے کے کارن آنکھیں بند کر کے دارو بھی پی گیا اچانک وہاں اگوری کھڑا ہوا اور گنگا ندی کی اور لکڑے لے کر بھاگا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا پر جب وہاپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک جوان عورت کی لاش تھی شاید اس نے ایک مردے کو ندی سے نکالا تھا یہ سب دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے اسے فوراں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ لاش تم کہاں سے لے کر آئے ہو اور یہاں کیوں لائے ہو اس نے کہا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو یہاں پر ایک گھاٹ ہے وہاں سے مرے ہوئے لوگوں کو پویتر گنگا ندی میں بھایا جاتا ہے اور انہیں ندی سے نکال کر ہم اگوری کھاتے بھی ہیں اور اشد مردے کی شانتی میں بھی مدد کرتے ہیں اس کی یہ سب باتیں سن کر مجھے الٹی آنے لگی میں اب وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا اب میں جاؤں اس سے پہلے وہاں اور دو اگوریاں پہنچے ان تینوں نے میرے سامنے ہی اس جوان عورت کے مردے کو کپڑے نکال کر اسے چاکو سے کٹ کر کھانا شروع کر دیا یہ سب دیکھ کر مجھے چکر آنے لگے میں تو سمجھا تھا کہ یہ لوگ معمولی اگوری سادو ہوں گے پر یہ تو مردہ کھور بھیانک تانتری کا اگوری نکلے گرتے پڑھتے میں وہاں سے کچھ بھی بولے بھی نہ جانے لگا کچھ دیر جانے پر ان تینوں میں سے ایک اگوری کی نظر مجھ پر پڑی اب تینوں لاش کھانا چھوڑ کر مجھے پکڑنے میرے پیچھے بھاگے انہوں نے وہیں مجھے درد بوچا اور پھر سے ایک جھوپڑی میں لے گئے انہوں نے مجھے وہاں بند کر رکھا میں چلا نہ سکوں اس لیے انہوں نے میرے موں میں کپڑا ٹھوس کے موں کو بھی بند کر دیا پھر وہے تینوں جلدی سے اس عورت کی کھائی ہوئی لاش ندی میں فینک آئے اور اگنی جلانے لگے پھر ایک اگوری میرے پاس آیا اور اس نے میری انگلی سے تھوڑا کھون نکالا اور اس کھون سے پاس پڑی ہوئی ایک کھوپڑی کو ٹکا دیا اب تینوں اگوری ننگے ہو کر ادھے جک ماتر بولنے لگے اور اگنی کے ارد گرد گھومتے ہوئے ناچنے لگے پھر تینوں میں سے ایک اگوری اندر سے ایک بڑا سا چھوڑا لائیا یہ سب دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ شاید یہ تینوں میری بلی دینے والے ہیں یا پھر مجھے کاٹ کر جندہ ہی کھانے والے ہیں اور پھر اس عورت کے مردے کی طرح مجھے بھی مار کر گنگا میں پھیک دیں گے اس رات موت کو سامنے دیکھ کر پہلے بار مجھے جندگی کی قیمت سمجھ آئی کچھ ہی دیر میں اچانک ایک پولیس جیپ وہاں آ کر رکھی اور تینوں اگوریوں کو انہوں نے دھرد بوچا اور انہیں وہیں لاتھیوں سے بھی تہاشا پیٹنے لگے انہوں نے جھوپڑی اور دیکھا وہاں سامنے ہی میں بندھا ہوا پڑا تھا انہوں نے ترنت مجھے کھولا اور مجھے اسپتال لے گئے میں جان چکا تھا کہ اپنے گھر سے بھالی اور کوئی جگہ نہیں ہے اور پریوار سے بڑھ کر کوئی سکھ نہیں ہے اوپر والے کا شکر ہے کہ میں اب تک اپنی آپ بیٹی بتانے کے لئے زندہ ہوں گھر چھوڑ کر جانے والوں کو میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا بڑی خطرناک ہے اور جندگی انمول ہے ایسی ہی ڈراؤنی اور بیانک کہانیاں سننے کے لئے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں نیچے لال بٹن دبا کر